دس ویڈیو اس پونسرڈ بائی فلک شاپنگ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کھسیائی بھلی کھم بانوچے اگر اس دلیل کی بنیاد پر آپ بھی اپنے نظریات کا محل بنا چکے ہیں تو فتاوہ فقیہ ملت کے اس فتوے کو پڑھیں انشاءاللہ وہ محل خود بخود گر جائے گا سوال کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے لوگ دوبندیوں کا کھلا رد نہیں کرتے تو ان کے اس طریقہ کار سے سنیت کو نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ جواب سنیے تحریک دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے سوائے فائدہ کے سنیت کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ فریضہ تبلیغ کو انجام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ کھلا رد ہی کیا جائے بلکہ حالات و مسلحت کے پیش نظر نرمی و ملائمیت کے پہلو قبول حق کے لیے زیادہ معاونوں مددگار ہیں یسا کی حضرت موسیٰ و حضرت حارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو باوجود اس کے کہ فرعون نامراد نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا پھر بھی کھلا رد کرنے کے بجائے نرمی و ملائمیت سے سمجھانے کی بات کہی گئی ارشاد باری تعالی ہوا کی تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کی شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے نیز فائدے کے لیے باطل کا کھلا رد نہ کرنا اور اختلافی مسائل چھڑے بغیر انہیں دعوت دینا کہ وہ ہم سے قریب ہو کر ہماری باتیں سنیں تاکہ مذہب حق کو قبول کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو تو یہ انداز تبلیغ قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کی اے حبیب تم فرما دو اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے لہٰذا دور حاضر میں جبکہ دیوبندیوں کی تبلیغ جماعت نماز کی آر لے کر اپنے عقائد باطلہ کو فیلا رہی ہے اور سنیت کو زبردست نقصان پہنچا رہی ہے جیسا کہ سنیت کا درد رکھنے والے افراد پر پوشیدہ نہیں ہے نیز سنی عوام میں کافی بدعملی فیلی ہوئی ہے ایسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جو عوام میں فیلی ہوئی بدعملی کو دور کرے ویران مساجد کو آباد کرے لوگوں کو راہ سنت پر چلنے کی تلقین کرے اور ساتھ دوبندیوں کے فیلے ہوئے عقائد باطلہ کی روک تھام کر کے مذہب اہل سنت و مسطق آلہ حضرت کو فروغ دے اور بحمد ہی تعالی تحریک دعوت اسلامی اپنے منفرد طریقے کار سے اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب نظر آتی ہے چنانچہ اپنے دور کے اہل سنت و جماعت کے جید عالم دین عظیم مفتی شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کی مولانا الیاس اتنا عظیم الشان عالم گیر پیمانے پر کام کر رہے ہیں جس کی نتیجے میں لاکھوں بدعقیدہ سننی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے بڑے بڑے لکھپتی کروڑپتی گریجویٹ نے داڑھیاں رکھی امامیں باندھنے لگے پانچوں وقت بار جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے اور دوسری لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے اور بلا شبہ امیر دعوات اسلامی کے ان کارناموں سے سنیت ہی کو فائدہ پہنچتا ہے تاہم ضرورت پڑھنے پر تحریک دعوات اسلامی کے لوگ دیوبندیوں کا کھلے عرد کرنے سے بھی گریج نہیں کرتے جیسا کہ خود اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور امیر دعوات اسلامی کی متعدد تحریر سے بھی ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے بس اتنا عرض ہے کہ دیوبندیوں کا کھلا رد نہ کرنے کی وجہ سے دعوات اسلامی پر لانتان نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں حضور فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نئی نسل کے اندر فقیح ملت حضرت مولانا مفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی کو فق میں جو ایک خاص ممارست و مناسبت اور شان امتیاز حاصل ہے وہ ان کی گران قدر تصنیفات انوار الحدیث اجائب الفق اور فتاوہ فیض الرسول سے ظاہر ہے مفتی شریف الہق امجدی رحمت اللہ علیہ فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان سب خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ دینی معاملے میں نہ مداہنت کرتے ہیں اور نہ کسی بڑے سے بڑے شخص سے مرعوب ہوتے ہیں اور نہ ناقیدین کی بیجہ تنقیت کی پروہ کرتے ہیں حضور محدث کبیر دامت برکاتم العالیہ حضور فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے فرماتے ہیں فقیح ملت رحمت اللہ علیہ ایک ماہر مفتی تھے اور علمائی کرام کو آپ کے فتوے پر اعتماد تھا اسی لئے آپ الجامت الاشرفیہ مبارک پر کی مجلس شرعی میں فیصل بورٹ کے ایک رکن منتخب ہوئے اور تاہیات آپ اس منصب پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو حضرت فقیح ملت رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے پوری دیانت اور تدسس و تحقیق کے ساتھ عمر کے آخر حصے تک فتوہ نویسی فرمائی اور فتوہ نویسی کی تربیت کا انتظام بھی فرمایا میں فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کی فتوہ نویسی پر ہمیشہ متمین رہا اور فتوہ نویسی میں ان کے احتیاط کا قائل رہا تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح علمہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی شریف الحقم جلی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضور محدث کبیر دامت برگات ملالیہ نے حضور فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا اس سے حضور فقیح ملت رحمت اللہ علیہ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو جو لوگ آج دعوت اسلامی پر صرف اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ بد مذہبوں کا کھل کر رد کیوں نہیں کرتی در حقیقت وہ دعوت اسلامی پر اعتراض نہیں بلکہ حضور فقیح ملت رحمت اللہ علیہ پر اعتراض ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے